مجودہ جو تین رکنی بینچ ہے جو پہلے نو کا تھا پھر سات کا ہو گیا پھر پانچ کا ہو گیا پھر چار کا ہو گیا پھر تین کا رہ گیا اس بینچ نے جس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پروسیڈنگز شروع کی ہیں وہ غیر آئینی ہیں تو لہٰذا یہ پروسیڈنگز جو ہیں یہ ایڈلیگل ہیں غیر آئینی ہیں لہٰذا ہم ان کا حصہ نہیں بنے پی ٹی ایم کا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ پر عدم اعتماد تین رکنی بینچ کے بائیکارٹ کا فیصلہ رانہ سنولہ کے مطابق تین ججز کے خلاف ریفرنس خارج از امکان نہیں عدالت عثمہ کو متنازع سیاسی فیصلے جاری کرنے سے گریز کا مشورہ یک طرفہ فیصلہ آنے کی صورت میں مشتر کا لاحعمل اپنارے پر اتفاق نواز صریف نے کہا کہ تین رکنی بینچ سے انصاف کی توقع نہیں تمام جماعتوں کو تین رکنی بینچ کا بائیکارٹ کرنا چاہیے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کہتے ہیں کہ جن ججز پر تحفظات ہیں ان کے خلاف ریفرنس خارج از امکان نہیں مولانا فضل رحمان نے نفوے دن میں الیکشن آئینی ہیں تو مشرف دور میں تین سال کیوں ملتوی ہوئے چیف جسٹس اور دو ججز کی جانب درانہ روش نے عدالت کو تقسیم کر دیا جد صاحبان کی الہدگی کے بعد فیصلہ اس کو نوٹ اس کے خلاف ہو گیا وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی ایم اور اتحادیوں کی بیٹر کا اعلامیہ بھی جاری کہا چیف جسٹس عقیت کے فیصلے کو اکثریت کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس فاری فل کورٹ اجلاس کا انعقاد کریں وان مین شو کا تاز سرخت دیا الیکشن کب ہوگے جب پی ٹی ای کرش ہو جائے گی ہم نے اپنی گورنمنٹس نوے دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزولف کی تھی کیونکہ یہ نوے دن کا کہہ کے گیارہ سال ہو چک ہے پاکستان سے بھئی کیوں اکٹوبر میں کیوں الیکشن ہو اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکٹوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے اگر آج سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے کوئی فکر نہیں تین چار دھماگے کروا کے اکٹوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا اکٹوبر میں ایسا کیا ہوگا جو آج نہیں ہے کیا اکٹوبر میں الیکشن کرانے کے لیے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آج فنڈز نہیں تو کیا اکٹوبر میں ہوں گے یہ اکٹوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے سوالات اور خدشات کہا نوے دن بعد نے گراند سیٹ اپ کی کیا حیثیت رہ جائے کی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو کیا مطلب ہوگا نواز فریف کون ہوتا ہے کہنے والا فیصلہ نہیں مانیں گے پی ٹی ایم حکومت بند گلی میں پہنچ چکی ہے مرضی کا فیصلہ آئے تو ٹھیک ورنہ عدالت پر حملہ کر دیتے ہیں عوام آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا صحافیوں سے گفتگو میں یہ بھی کہا نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گے باجوہ ہندوستان سے دوستی چاہتا تھا اس لیے معاملات خراب ہوئے جنرل باجوہ کے خلاف احتصاف فوج کے اندر سے ہونا چاہیے عمران خان نے زمان پارک میں کارکنوں کے ساتھ افتاری بھی کی پی ڈی ایم اجلاس اور علامیہ کی کوئی حیثیت نہیں تحریک انصاف کا ردیعمل فواہ چوہدری نے کہا کہ مجرموں کا ٹولہ آئین پر براہ راست ہمناور ہے پاکستان میں سنگین بہرانوں کا سبب یہ گروہ ہے بہرانوں کا حل شفاف الیکشن ہے جن میں انہیں اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے نو سات پانچ یا تین رکنی بنچ کا معاملہ نہیں اسمبلیوں کی تحلیل کے نوے روز میں الیکشن کا واسے حکم ہے مجرم سمات سے پہلے ہی عدالت کا فیصلہ نام ماننے کا اعلان کر چکے تھے ضرورت پڑی تو عدلیہ کی آزادی کے لیے امران خان ملک گیر تحریک کا اعلان کریں گے نوے روس میں کرپشن بھی ختم ہونی تھی سو دن میں معیشت گورننس بھی ٹھیک ہونی تھی وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگ سیپ کے امران خان سے شکوے کہتی ہے کہ معاشی ماہرین اور دو سو ارب ڈالر بھی باہر سے آنے تھے ایک کروڑ مقریب پچاس لاکھ گھر بھی ملنے تھے تمہارے دھوکے کا وقت تمام ہو چکا مریم آرنگ زیب کا مزید کہنا تھا کہ نالائک نے اپنی حکومتیں خود گرائیں جن سہولتکاروں کے تسلیوں پر اسمبلیاں توڑی وہ دم توڑ رہی ہیں پی ٹی آئی کے سیاسی جماعتوں سے رابطے صدر تحریک انصاف چودری پرویز الہی کے مختلف جماعتوں سے بات چیت ڈیمکیم کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور وسیم اختر کفان تاہر القادری کے بیٹے حسن مہیدین اور خرم نواز گنہ پور سے بھی مشاورت پرویز الہی کا امیر مرکزی جماعت الحدیث اللامہ زبیر احمد زہیر کو ٹیلی فان تمام راہنماؤں سے آئیں کی بالا دستی اور معجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت سیاسی راہنماؤں سے ملاقات میں پرویز الہی نے کہا کہ چیف جسٹس کی استقامت سے سازشی اناصر میں کھل بلی مت چکی فل کورٹ کا راگ صرف الیکشن سے بچنے کی ریانہ پا جا رہا ہے مفرور نواز کا فل کورٹ کا مطالبہ مزہ کخیز ہے جھوٹ بول کر جیل سے فرار ہونے والا کس مو سے بھاشن دے رہا ہے امریکہ میں بھی عمران قان کی غیر معمولی مقبولیت ہے ان کے دوبارہ وزیراعظم بننے کی باتیں ہو رہی ہیں شاہ ممود قریشی بھی متحرک مجلس وحدت المسلمین کے راہنماؤں سے ملاقات کہا ایک بار پھر آئین پر حملہ ہو رہا ہے چاہتے ہیں سب آئین پر عمل کریں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے پاس لاب ٹاپ کے پیسے ہیں الیکشن کے لیے نہیں وہ قلعہ کو قانون کے حکمرانی کے لیے آگے آنا ہوگا حسد امر اور سینیٹر اجاز شہدری کی منصورہ آمد امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات سیاسی صورتحار اور الیکشن کے امور پر بات چیت دونوں جماعتوں کا روابط کا تسلسل آئیندہ بھی برقرار رکھنے پر اتفاق کہا موجودہ سیاسی بہران گھمبیر ہے نکلنے کا واحد راستہ متفقہ آئین اور جمہوری نظام ہے سراج الحق بولے پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کے حامی ہیں صرف دو صوبوں میں الیکشن مسئلے کا حل نہیں متفقہ تاریخ کے لیے سیاسی جماعتوں کے ڈائیلوگ کی ضرورت ہے کراچی ساڑھے تین کروڑ لوگوں کا شہر ہے گھر کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ آدھی سے بھی کم ہے کنوینئر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کے پھر ایمکیم پر تحفظات کہا ہمارا مطالبہ ہے کراچی کی عوام کو صحیح گنا جائے کوئی گولی اور بندوق سے اس شہر کے منڈٹ کو ختم نہیں کر سکے گا ایرانی سرحد سے زراکیش میں دہشوت گردوں کا پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملہ حملے میں چار جوان شہید ہو گئے شہید ہونے والوں میں نائک شیر احمد لانس نائک محمد اسقر سپاہی محمد ارفان اور عبد الرشید شامل پاکستان کا ایرانی حکام سے رابطہ ملوث افراد کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ وزیراعظم کا شہدہ کو خیراج اقید ہے پشاور میں مفت آٹے کے حصول میں بدنظمی سے عوام پریشان حیات آباد سپورٹس کامپلیکس میں عوام مشتہل کامپلیکس کے شیشے توڑ دیئے پولس آئی تو شہریوں کے ساتھ جھڑپے ہو گئی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی مظاہرین کا شدید پتھرہ اور آٹے کی ترسیل بند کر دی گئی بارش نے گرجانوالا کو پانی پانی کر دیا شہر کے تینوں انڈرپاسس میں پانی بھر گیا ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال ڈوب گیا ایوٹ آباد گلیات اور ٹنڈیانی میں وقفے وقفے سے بارش اور یالہ باری سڑکوں اور گلیوں میں پانی ہی پانی ندی نالوں میں توقیانی کراچی میں معمول سے تیز ہوایں چل پڑی محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شمالی بلوچستان قیبر پختونخواہ پنجاب کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے مارچ میں افراد سر کی شرعہ بلند ترین سطح پر آ گئی شرعہ 35 آشاریہ چار رہی وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مارچ تو ہزار بائیس میں یہ شرعہ 12 آشاریہ ساتھ تھی فروری دوہزارتائیس میں شرعہ 31 آشاریہ پانچ فیصد رہی تھی رمضان المبارک میں خیر مسلم بھی پیش پیش لیبرٹی لاہور کے سکھ تاجر کی جانب سے ہر سال افتار دستر خان روزانہ سینکڑو افتاری کے لیے جمع ہوتے ہیں خجوروں مشروب اور کھانے کے احتمام کیا جاتا ہے پی سی بی نے لاہور میں پاکستان و نیوزیلینڈ کے تین ٹی ٹونٹی میچز کے لیے ٹکٹس کی فروغ کا اعلان کر دیا ٹک ٹو کی آن لائن بکنگ آج دن گیارہ بجے سے پی سی بی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے سے کرائی جا سکتی ہے چھے اپریل سے ونڈو سے بھی ٹکٹ خریدے جا سکیں گے مقامات کا اعلان بات میں کیا جائے گا موڈی سے ڈگری دکھانے کا مطالبہ دہلی کے وسیر اعلہ کا جرم بن گیا گچرات ہائے کوٹ نے وسیر اعلہ کو جرمانہ کر دیا عدالت نے مطالبے کو غیر ضروری قرار دے دیا موسیقی